نیوزلینڈ پارلمن میں انوکھا احتجاج کم عمر ترین خاتون پارلمنٹیرین نے رکس کر کے پارلمن میں احتجاج کیا تو پارلمن کا اجلاس ملتوی تو ہو گیا لیکن یہ اجلاس پوری دنیا میں وائرل ہو گیا جی ہاں نیوزلینڈ کے پارلمنٹیرین جو کی کم عمر ترین پارلمنٹیرین ہیں جن کا نام ہے مائپی خلاب ایک سو پچاس سال کی ہسٹری میں پہلی بار نیوزلینڈ میں ایسا ہوا کہ کم عمر ترین مائپی خلاب پارلمنٹیرین بنی ایک سال پہلی بھی وائرل ہوئی لیکن آپ کے پاس جو وائرل ہوئی وہ ایک ایسا انوکھا رکس کیا گیا جسے ہاں کا رکس کہا جاتا ہے اور اس کے بعد وہ پوری دنیا میں وائرل ہو گئی یہ رکس کیا کیوں گیا احتجاج کے دوران ایسا رکس کیوں اور ساتھ ساتھ یہ ہاں کا رکس ہے کیا آج کی ویڈیو میں ہم بتائیں گے مائپی کراک جو ایک سال پہلے بھی وائرل ہوئی اور وہ نیوز لینڈ کی تاریخ میں پہلی ایسی خاتون پارلمنٹیرین تھی جو کم عمر ترین پارلمنٹیرین تھی ہم انہیں نیوز لینڈ کے تاریخ میں اس لئے کہہ رہے ہیں کیونکہ ایک سو پچاس سالہ جو نیوز لینڈ کے تاریخ ہیں اس میں ایسا کچھ نہیں ہوا ابھی موجودہ ان کے عمر بائیس برس ہے لیکن وہ اپنی سٹائل اور اپنے خاندان اور لیگیسے کو لے کے جب پارلمنٹ میں آواز اٹھاتی ہیں تو وہ ان کی وجہ شہرت بن چکی ہے ان کا تعلق موری قبیلے سے ہے جب انہوں نے یہ رکس وہاں پہ کرنا شروع کیا تو ان کے ساتھ اس میں جو بل کے مخالف تھے اور مائپی کلاک اور ان کے قبیلے کے جو حامی تھے وہ بھی ان کے ساتھ ایک زبان ہو گئے اور سب نے مل کر پارلمنٹ ہاؤس میں رکس کرنا شروع کر دیا اور اس کے بعد سپیکر کو مجبوراً یہ پارلمنٹ کا اجلاس ملتوی کرنا پڑا لیکن پوری دنیا میں مائپی کلاک ایک بار پھر سے وائرل ہو گئی اور ہاں کا رکس جو صدیوں پرانا ہے اسے ایک بار پھر سے زندہ کر دیا گیا کیونکہ اب لوگ یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ ہاں کا رکس کیا ہے اور یہ کیا کیوں جاتا ہے لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو بتاتے دیتے ہیں کہ آخر ایسا کون سا بل تھا جسے پھارنا پڑا جسے مائپی کلاک نے نہ صرف پھارا بلکہ رکس کر کے احتجاج کیا تو یہ بات ہے کہ انیس سو اٹھارہ سو چالیس کو جو سب سے پرانے آبادی تھی ماوری قبیلہ جو نیوزلینڈ میں مقیم ہے اٹھارہ سو چالیس میں ایک ٹریٹی سائن ہوتا ہے ماوری قبیلے اور یورپ کے آبادکاریوں کے درمیان یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان دو قبیلے کے درمیان تھے نئے آبادی اور پرانے آبادی کے درمیان اس میں جو ماوری قبیلہ ہے یہ سب سے پرانا تھا اور پانچ سو سیداروں نے اس ٹریٹی پر اس ایگریمنٹ پر سائن کیے تھے اور دوسری جانب سے بریٹش کرون نے اس پر دستخط کیے تھے لیکن اب ایک سو چراسی سال کے بعد اس پر نظر سانی کا بل پیش کیا گیا رینٹرپرٹ کرنے کے لیے یا دوبارہ سے تشریح کرنے کے لیے کیا گیا ایک سال پہلے جب اس پر بحث ہوئی تو بہت سے لوگ بڑی تیدات میں باہر نکلے تھے اس قبیلے کے اور انہوں نے احتجاج کیا تھا مائپی کلاک ایک سال پہلے بھی اسی وجہ سے وائرل ہوئی تھی اور اس کی دو وجوہات تھے ایک تو کم عمر ترین تھی اور دوسرا وہ اپنے معوری قبیلے لے کر بہت سنسٹیو تھی اور جب ہزاروں معوری قبیلے کے لوگ باہر نکلے تھے مائپی کلاک جب الیکشن جو دو ہزار تیس کے بعد تھے جیت کے آئی تو انہوں نے انہیں یہ عزاز بھی حاصل تھا کہ وہ ایک ینگس ایمپی ہیں لیکن ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں اپنے معوری قبیلے کے لیے آواز اٹھا دے رہوں گی اور تب جب انہوں نے جو ایکسپیرشن دیئے تھے یا پھر اپنے پرانے معوری زبان میں جو گفتگو کیے تھے تب وہ بھی وائرل ہوئی تھی لیکن اب کے بعد کچھ ایسا ہوا کہ اس بل میں انہوں نے احتجاج کے طور پر رکس بھی کیا اور معوری قبیلے کا ماننا ہے کہ اس بل کا ری انٹرپریٹ نہیں کیا جا سکتا یعنی کہ اس کو دوبارہ تشریح کرنا وہ معوری قبیلے جو سالوں سے مقیم ہیں ان کے ساتھ نائن صافی ہے بہرحال یہ جو معوری قبیلہ ہے وہ ایک بار پھر سے وائرل ہوا ہے کہ وہ اس رکس کے وجہ سے جو مائپی خلاق نے کیا اب ہاں کا رکس ہے کیا اور یہ ایک پارلمنٹ میں کیا گیا جس میں پوری دنیا کو یہ سوچنے پر مجبور کیا گیا کہ آخر یہ رکس ہے کیا ہاں کا رکس ایک قدیمی رکس ہے اس کو روایتی رکس بھی کہا جاتا ہے لیکن عام روایتی رکس سے تھوڑا مختلف ہوتا ہے ہاں یہاں پہ تھوڑا مختلف ہے ہاں کا رکس صرف خوشی میں ہی نہیں بلکہ جنگوں میں بھی کیا جاتا ہے اور اس میں جو جو شیلے ایکسپریشن بھی دکھائے جاتے ہیں اور جو ایکسپریشن جو ان کے فیس ایکسپریشن ہوتے ہیں وہ اتنے ایکس ریسیو بنائی جاتے ہیں کہ سامنے والے یعنی آگے والے کو روپ دب دبا بھی ظاہر ہو سکے یہ کھیل میں بھی یہ رکس کیا جاتا ہے اور یہ خاص جو اکثر ان کے گیسٹ یا مہمان ہوتے ہیں ان کے سامنے بھی یہ کیے جاتے ہیں اور ان کے لائے اس میں آخری رسومات میں بھی یہاں کا رکس کر کے دکھ کا اظہار کرتے ہیں موسیقی